موسیقی دنیا کو نشے کی لانا سے پاک کرنے کے لیے ہر سال 26 جون کو عالمی سطح پر انصداد منشیات کا دن منایا جاتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں دو سو تیس ملین سے زائد افراد چرس، افیون، شراب، بھنگ، ہیروین، کوکین، ہشیش، سکون آور عدویات، گھٹکہ، پان اور نسوار کا استعمال کرتے ہیں انٹی نارکو ٹیکس کی رپورٹ کا مطابق پاکستان میں چھ شریعہ سات ملین افراد نشے کے عادی ہیں جنہیں اس لانت سے چھٹکارہ دلانے کے لیے ملک میں سرکاری سطح پر خاطر خواہ انتظامات دکھائی نہیں دیتے آہور میں اس وقت تقریباً چالیس سے زائد ٹریٹمنٹ سینٹر ہیں جس میں سات گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں اور کوئی تقریباً تیس، چوتیس کے قریب پرائیوٹ ادارے کام کر رہے ہیں حکومتی سطح پر اتنی وہ فسیلٹی نہیں ہے جو ہونی چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان میں جائے لاہور میں وہ ڈیٹوکسیفیکیشن سینٹر ہے پیشنٹ کو وہاں ریفر کیا جاتا ہے وہ ایڈمیٹ کرنے کے بعد ان کو ڈیٹوکسیفیکیشن کے پروسیس سے گزارا جاتا ہے اس کے بعد ان کو ریہیبیوٹیشن یعنی کوئی نارمل لائف میں لائی جاتا ہے پھر اس کے بعد پیشنٹ کا ایکچھل ٹریٹمنٹس کو شروع ہوتا ہے سہت من شخص جب نشے کا عادی بنتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بیماریوں کا گھڑ اور ریت کی دوار ثابت ہوتا ہے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جیسے معاشرے میں عورتیں بھی شیشہ کیفوں میں بیٹھ کر سوک ڈرگز استعمال کر رہی ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہے کیمرامین محمد اخلاق کے ساتھ عبد الرحمن بک نیوز لاہور